بسم اللہ الرحمن الرحیم نے جو اسطلاحات حدیث پر ایک رسالہ لکھا ہے وہ رسالہ ہے بلغت العریب فی مصطلح اثار الحبیب یہ رسالہ ہے ان کا جو اسطلاحات حدیث پر جیسا کہ اس کے ایک کتاب کے نام سے بھی ظاہر ہو رہا ہے فی مصطلح اثار الحبیب یہ رسالہ اگر تخریج کے ساتھ دیکھا جائے تو عبدالفتح ابو گدہ نے اس کی تخریج کی ہے ادار البشائر الاسلامیہ نے اس کی اشاعت کی ہے بیروت نے تو اگر تخریج کے ساتھ یہ رسالہ کو دیکھا جائے تو اس کے تقریباً بائیس صفات بنتے ہیں اور اگر تخریج کو نکال دیا جائے تو پیچھے تقریباً آٹھ سے نو صفات پر مشتمل یہ رسالہ رہ جاتا ہے یہ چونکہ پورا رسالہ ایک حسر کی صورت میں انہوں نے ذکر کیا اور کافی زیادہ مواد ہے اور انتہائی مختصر ہے اس لیے اتنے صفات پر مشتمل ہیں علمہ محمد مرسا زبیدی کی یہ بڑی اچھی کاوش ہے انہوں نے اگرچہ اور بھی کتابیں لکھی ہیں الازہار المتناسرہ فی الاحادیس المتواترہ کے نام سے کتاب لکھی الفیت السند و مناقبی اصحاب الحدیث کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی ہے پھر اس کی علاوہ الرسالت فی اصول الحدیث الرسالت فی طبقات الحفاظ کے نام سے بھی انہوں نے رسالے لکھی علاوہ عزی ایک ایک حدیث کی شرح پر ان کی بڑی کتابیں موجود ہیں کوئی ایک حدیث لی اور اس کی شرح لکھتی دوسری حدیث لی اس کی شرح لکھتی تو اس حوالے سے اگرچہ یہ لغت کے امام ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ حدیث پاک میں بھی انہوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے تو انہوں نے ایک اظہار کیا ہے رسالہ لکھتے وقت اپنے کتاب کے مقدمہ میں وہاں سے پتا چل جاتا ہے کہ انہوں نے یہ مقدمہ کیوں لکھا ہے تو علامہ زبیدی رحمہ اللہ نے اس کا اظہار کیا اصل میں بات یہ تھی کہ وہ جب لکھ رہے تھے لغت پر تو ان کی خواہش تھی کہ میں حدیث پاک پر بھی کام کروں تاکہ میری اس حوالے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک نسبت قائم رہ سکے اور میدان حدیث میں بھی میرا نام لیا جائے تو اس لیے انہوں نے واقعی کام تو بہت زیادہ ہے کتابیں تو بہت زیادہ انہوں نے لکھی ہیں بلکہ ان کے حوالے سے عبدالفتاح ابو غدہ نے ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے شروع میں اسی کتاب کے جو محقق کا مقدمہ ہے اس کے اندر وہ کیا لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں صحیح انہوں لم یترک ابنوں ولا بنتن صحیح بات یہ ہے کہ انہوں نے کوئی بیٹا بیٹی نہیں چھوڑا انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ انہوں نے کوئی بیٹا بیٹی نہیں چھوڑا یعنی انہوں کا کوئی بیٹا بیٹی نہیں تھا لیکن انہوں نے کتابیں بڑی نفع بخش چھوڑی ہیں امت کے لیے بڑا نفع بخش کام انہوں نے چھوڑا ہے اور اپنی باقیات چھوڑی جو ان کے فضل اور علم پر واضح طور پر دلیل ہیں کیونکہ ان کی کتب جو ہیں وہ علماء کے ہاں آئمہ کے ہاں معروف ہیں تو اس لیے انہوں نے یہ جملہ لکھا اب آتے ہیں اس کتاب کی طرف بلغت العریب جو رسالہ ہے ان کا بلغت العریب فی مصطلحی اثار الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس کے حوالے سے وہ اپنے اس رسالہ کے مقدمہ میں کیا لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں اما بعد فہازہی نبزت منیفتن ومنحتن شریفتن زمنتها بیان مصطلح علیہ اہل الحدیث فرماتے ہیں ایک چھوٹا سا مختصر سا ایک رسالہ ہے جو تفعہ ہے میری طرف سے اور فرماتے ہیں کہ اس میں میں نے وہ چیزیں بیان کی ہیں جو اسطلاحات حدیث سے متعلق تھی یعنی میں نے اس میں اسطلاحات حدیث کو بیان کیا ہے پھر انہوں نے اس کو کہاں سے لیا کس طریقے سے بیان کیا وہ بھی انہوں نے مقدمہ کے اندر ذکر کر دیا ہے وہ کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں جمعتها من مجموع کتب الفنی میں نے اس کو جو اس فن کی کتابیں تھی ان سے جمع کر کیا ہے کافی زیادہ کتابیں میں نے سامنے رکھی اور ان کتابوں سے لے کر میں نے اس فن پر لکھا ہے جو مجھے اچھی لگی اس حوالے سے جو اسطلاحات حدیث کی حوالہ سے تھی وہ میں نے اس میں رکھ دی تو میں نے اس کا نام بلگت العریب رکھا ظاہر ہے مصنف جب بھی کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے تو پھر وہ اپنی کتاب کے مقدمہ کے شروع میں اپنی کتاب کا ٹائٹل بھی لکھ دیتا ہے تاکہ بعد میں پڑھنے والوں کے لئے مسائل نہ ہو کیونکہ جو کتاب کا ٹائٹل وہ اپنے مقدمہ میں نہیں لکھتے اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ان کے نام میں اختلاف ہو گیا ہے کہ مصنف کی اس کتاب کا نام کیا ہے تو انہوں نے اس نام جو ہے وہ لکھ دیا اور خود ہی بتا دیا کہ میں نے مختلف کتب سے لے کر لکھا ہے اب وہ کون سی کتابیں ہیں جن سے انہوں نے استفادہ کیا ہے ایک تو شرح نخبت الفکر ہے امام ابن حجر اسکلانی کی جو نخبت الفکر ہے اور شرح نخبت الفکر ہے ان سے اور جو نخبت الفکر کی آگے شروحات ہیں ان سے استفادہ کیا انہوں نے اور پھر یہ سارا استفادہ جاتا ہے مقدمہ ابن صلاح اور مقدمہ ابن صلاح کی جتنی بھی شروحات ہیں جتنے اختصارات ہیں اور جتنے اس کے اوپر کام کیے گئے ہیں ان کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابن حجر اسکلانی اور ابن صلاح کے جو کام ہے اور ان کے اوپر ہونے والے کام ان ساری شروحات و اختصارات کو انہوں نے سامنے رکھا پھر ان سے استفادہ کیا باہر کیا زیادہ تر استفادہ امام ابن حجر اسکلانی رحمہ اللہ کی جو نخبت الفکر ہے اسی سے ہی زیادہ استفادہ اور جو اسلوب بھی اپنا ہے وہ بھی اسی سے ہی ملتا جلتا ہے تو یہ انہوں نے مقدمہ کے اندر چیز ذکر کی پھر اس کے بعد جن کتابوں سے انہوں نے استفادہ کیا وہ بھی ہم نے سمجھا کہ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس رسالہ کے جو مسادر ہیں وہ امام ابن حجر اسکلانی کی کتاب شرع نخبت الفکر اور اس کے اوپر لکھی جانے والی شروعات اور مقدمہ ابن صلاح اور اس کے اوپر لکھنے جانے والی شروعات یا اس کی اختصارات ہیں انہوں سب کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ رسالہ لکھا ہے تو اچھی کاوش ہے بحمدی تعالیٰ کیونکہ کافی زیادہ چیزیں انہوں نے اس کے اندر رکھ دی ہیں پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو یہ رسالہ لکھا ہے اس کے اندر جو مزمین ذکر کیے ہیں انہوں نے یا جو حدیثیں ہیں یا جن کے تعریف و تعریفات انہوں نے ذکر کی ہیں بالکل اختصار کے ساتھ انہوں نے تعریفات ذکر کی ہیں اور اس کو حسر کی صورت میں سامنے رکھا ہے اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں جس طرح انہوں نے حدیثیں غریب اور عزیز اور مشہور کے بارے میں تعریف کرواتے ہوئے کتنا کے لکھا ہے ظاہر ہے باقی کتابوں میں اس کی تفصیلات موجود ہیں تو انہوں نے کتنی اس کی تفصیل لکھی ہے لکھتے ہیں یہ لکھ کر پھر آگے اس کے بعد چلتے ہیں اتنے میں عبارت کے اندر انہوں نے حدیثیں غریب کی بھی تعریف بیان کر دیئے اور حدیثیں مشہور کی بھی تعریف بیان کر دیئے صرف اتنے میں اور پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ لفظیں او کے ساتھ اس کی وضاعت کرتے ہیں جس طرح کوئی بھی تفصیل بیان کرنی ہو نا تو شروع میں ایک حسر جملہ لے کر آتے ہیں کہ اس کے اندر یہ ہوگا یا یہ اگر یہ نہ ہو تو یہ ہوگا تو اس طرح کا جو لے کر آتے ہیں انہوں نے پورا رسالہ اسی طرح ہی ذکر کر دیا ہے حسر کی شکل میں تو اس کے اندر جو انہوں نے مواد ذکر کیا ہے جس طرح حدیث غریب ہے حدیث عزیز ہے مشہور ہے صحیح ہے صحیح لی ذاتی ہی ہے صحیح لگیدی ہی ہے دعیف ہے مودو ہے وہ بھی اس کے اندر لے کر آئے محفوظ ہے محکم ہے شاز ہے معروف ہے منکر ہے ان کا بھی ذکر انہوں نے اس کے اندر کر دیا تو جو معروف معروف اسطلاحات تھی محرف ہو گیا مجہول ہو گیا مرفو موقوف مکتو اور اس کے علاوہ دگر جتنی بھی مثلا مسلسل ہو گیا پھر سیغ الادا ہو گیا تحمل و ادائی حدیث کو انہوں نے تین چار لائنوں میں مکمل طور پر بیان کر دیا ہے اور اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے پھر متروک حدیث کا بیان کیا تو اسی طرح انہوں نے اس رسالہ کے اندر جو اہم اہم اسطلاحات تھی وہ اس رسالہ کے اندر انہوں نے ذکر کر دی تو ایک چھوٹا سا رسالہ جو بسیکلی آٹھ نو سفات پر مشتمل ہے اور تخریج کے ساتھ بائیس سفات پر مشتمل ہے یہ ان کی ایک اچھی کاوش ہے اچھا انہوں نے جس وقت یہ رسالہ لکھا اس کے اندر ایک اور چیز کا بھی اظہار کیا ہے انہوں نے انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے رسالہ لکھا کے ہوں ہے کس وجہ سے لکھا ہے تو فرماتے ہیں جالتوہا تذکیرہ تن لی نفسی میں نے کہا کہ چلو ہمارا بھی ذکر ہوتا رہے گا میدان حدیث کے اندر اور ہمیں بھی یاد کیا جاتا رہے گا اور یقینا یہ جو یاد ہوتی ہے یہ کسی کے لیے دعاوں کا ذریعہ ہوتی ہے انہوں نے لکھا تھا تو آج یہ رسالہ بلغت العریب ہمارے پاس موجود ہے اللہ رب العزت آپ کے درجات کو بلند کرے اور ہمیں خدمت حدیث شیف کی توفیقات نصیب فرمائے آمین جا رب العالمین وصل اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد والی وصلہ بھی جمعہ